دوستو آج کا مارا یہ ویڈیو سادھی سودا مرد اور عورت دونوں کے لیے بہت زیادہ خاص ہے کیونکہ دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کی بیوی خراب ہے گیر مردوں سے ناجائج رشتہ رکھتی ہے یا پھر آپ کا سوہر خراب ہے اور گیر عورت سے ناجائج رشتہ رکھتا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے تو دوستو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں شیر بکر دیجئے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو قرآن صریح میں ہے کہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو لباس انسان کی جینت بڑھاتا ہے اور اس کے ایبوں کو چھپاتا ہے اسی طرح سوہر اور بیوی کو بھی ایک دوسرے کے ایب چھپانے چاہیے اور دوسروں کے سامنے اسے ظاہر نہیں کرنا چاہیے اور اگر کوئی گلتی ہو بھی جائے تو نرمی کے ساتھ اسے صحیح بات سمجھانی چاہیے اور گلت فہمیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی باتوں اور فتنے فساد سے ہمیسہ بسنا چاہیے اور ایک دوسرے کی عزت کی افاظت کرنے چاہیے ایک دوسرے کی خوبیاں ظاہر کرنے چاہیے اور ایسے ایسے عمل کرنے چاہیے کہ جس سے ایک دوسرے کی عزت بڑھے دوستو اگر آپ کی بیوی خراب ہے گیر مردوں سے ناجائج رشتہ رکھتی ہے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کو جنہ کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو آپ اسے معاثرے میں جلیل کرنے کی کوشش نہ کریں لوگوں میں اسے بے عزت نہ کرو بلکہ ایسی عورت کو آپ فوراں طلاق دے دو یعنی کہ ایسی عورت کو طلاق دے کر آپ فوراں اس سے الگ ہو جاؤ دوستو بخاری شریف عدیس میں ہے کہ حضرت عمر ازلازین رضی اللہ عنہ آپ نے ایک مرتبہ اپنے بیوی کو جنہ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا آپ بہت زیادہ نراج ہوئے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاجر ہوئے اور ارج کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی نے جنہ کیا ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہاں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزبناک ہو گئی آپ کا چہرہ مبارک لال ہو گیا اور آپ نے فرمایا گوا رہنا تمہاری پست پہ کوڑے لگیں گے اور پھر آپ نے اپنے چہرے کو گھوما لیا یعنی کہ دوسری طرح پھیر لیا یعنی کہ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے اتنے زیادہ نراج ہوئے اور اس طرح سے آپ نے اپنی نراجگی کا اظہار کیا دوستو اس حدیث کے حوالے سے اللہ ماں نگوی لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ مجھے یہ بات بلکل بھی اچھی نہیں لگی کہ آپ نے اپنی بیوی کو جناہ کرتی ہوئے دیکھا ہے اور آپ مجھے آ کر یہ بتاؤ حالانکہ دوستو ہمارے نبی تو مربی ہیں روحانی باپ ہے اور ان کے لیے بھی اجازت نہیں دی جا رہی ہے کہ آپ اپنی جناہ کی بات ان کو آ کر بتاؤ اگر آپ نے اپنی بیوی کو جناہ کرتی ہوئے دیکھا ہے آپ کی بیوی بے گرت ہے تو آپ اسے پھوراں طلاق دے دو اور اس سے الگ ہو جاؤ مگر اس کے راج کو فاس نہ کرو اس کو مواثرے میں زلیل مت کرو بس ایسی عورت کو طلاق دے کر اس کو چھوڑ دو اس کے بعد اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی کیا مسئلہ ہو گیا تو آپ اس کو بول دو کہ بس ہماری آپس میں بنی نہیں اس وجہ سے ہم الگ لگ ہو گئے یاد رکھیں سوہر کے ہوتے ہوئے دوسری مردوں سے میل جول رکھنا ناجائج رستہ رکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ بہت بڑا ضرم ہے اور اس ضرم کی سزا بھی بھیانک ہے اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو اس دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں بھی اس گناہ کی سخت سزا ملے گی دوستو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی سب تصریف لے گئی اور آپ کو جہنم کی سیر کے لیے لے جائے گیا تو آپ نے وہاں پر دیکھا کہ کچھ عورتیں جہنم میں چھاتیوں کے بلٹ کی ہوئی تھی آپ نے پوچھا یہ عورتیں کون ہیں تو ارشاد ہوا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو شادی صدا ہونے کے باوجود گیر مردوں سے ناجازی رشتے رکھتی تھی اس طرح سے دوستو اس گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی رکھی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی اسی طرح اگر کسی عورت کو بھی اپنے سوہر کے بارے میں برائی کا علم ہو جائے یا پھر اپنے سوہر کو جنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو عورت کے سامنے تین راستے ہوتے ہیں یا تو عورت برداست کرے یا پھر طلاق کا مطالبہ کرے یا پھر کوشش کے لئے کہ سوہر سیدھے راستے پر آ جائے مگر عورت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے سوہر کو معاصرے میں جلیل نہ کرے اگر سوہر خراب ہے تو فوراں ایسے سوہر سے طلاق لے کر الگ ہو جائے تو دوستو اگر آپ اپنی بیوی کو گلت کام کرتے ہوئے دیکھ لو تو آپ اس کو اپنے پاس بٹھاؤ اور اس سے بولو کہ تم پر سے میرا وشواس اٹھ گیا ہے میں نے تمہیں جناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے میں تم پر الزام لگاؤں تو میں معاصرے میں جلیل کروں اس سے اچھا ہے کہ ہم الگ لگ ہو جائیں